فل باڈی ایکسرسائزز اس ٹاپک کو ہم دو سیگمنٹ میں کریں گے پہلے سیگمنٹ یعنی کی لو بیک اور اس کے آس پاس اور اس کے نیچے کی کچھ بہترین سٹرننگ ایکسرسائزز پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں دے چکا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نیک شولڈر شولڈر کے بیچ یعنی کی اپر بیک کی کچھ امپورٹنٹ مسلز کی کچھ لائٹ سٹرننگ ایکسرسائزز اور موبلیٹی ایکسرسائزز کریں گے جن کو کر کے جو موسٹ کامن پرابلمز ہوتی ہیں جیسے سروائیکل پین شولڈر پین ان سے آپ اپنی باڈی کو بچا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اپنی باڈی کو فٹ رکھ سکتے ہیں تو آج کا یہ ویڈیو آپ پورا ضرور دیکھ لیے دوستو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایکسرسائزز ہماری باڈی کے لیے کتنی ضروری چیز ہیں اور کتنا آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور اگر آپ ان ایکسرسائزز میں ان کچھ خاص مسلز کی موبلیٹی اور ہلکی فلکی سٹرینٹنی ایکسرسائزز بھی کر لیتے ہیں جو ڈیلی روٹین میں بار بار یوز ہوتی ہیں جن پر لوڈ اور سٹریس پڑتا ہی رہتا ہے تو آپ اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان ایریاز میں ہو رہی کچھ موسٹ کامن پرابلمز جیسے سروائیکل پین شولڈر اور اپر بیک پین لور بیک پین وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم دو سیگمنٹ میں کریں گے پہلے سیگمنٹ میں کمر اور کور اور اس کے نیچے یعنی کی تھائی کی کچھ ایمپورٹنٹ مسلز کی سٹرینٹنیگ اور موبلیٹی ایکسرسائزز کریں گے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں دوسرے سیگمنٹ میں یعنی کی آج کی اس ویڈیو میں نیک شولڈر اور شولڈر کے بیچ کے ایریا کی کچھ خاص مسلز کی لائٹ سٹرینٹننگ اور موبلیٹی ایکسرسائزز کریں گے تو آج کا یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ پر پورشن کی یہ ایکسرسائزز آپ کو پیسے کرنا ہے پہلی ایکسرسائز میں سر کو بیٹ کے بار یعنی کی سپیس میں رکھ کر آگے کی طرف بین کریں گے تھوڑی دیر روک لیں گے 1,2,3,4,5 واپس نیچے لے کر آئیں گے پھر اٹھائیں گے تھوڑی دیر روک لیں گے 10 بار ریپیٹ کریں گے اب آپ سائیڈ پوزیشن میں آ کر سر کو اوپر اٹھائیں گے یعنی کی سائیڈ بینڈ کریں گے جب آپ سر کو اوپر اٹھا لیں تو اس میں بھی ہول کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر سر کو نیچے لے کر آئیں گے پھر سر کو اوپر اٹھائیں گے یعنی کی سائیڈ بینڈ کریں گے تھوڑی دیر hold کریں گے واپس لے کر آئیں گے دونوں سائیڈ دس بار repeat کریں گے اب آپ پیٹ کے پل لیٹ کر سر کو اوپر اٹھائیں گے یعنی کی neck back bending کریں گے اس میں بھی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے hold کرنا ہے پھر واپس لے کر آئیں گے پھر اٹھائیں گے تھوڑی دیر hold کریں گے دس بار اس طرح سے repeat کریں گے اب isometric strengthening کریں گے دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے رکھ کر سر کو ہاتھوں کے اوپر پریس کریں گے تھوڑی دیر روک لیں گے پھر واپس لے کر آئیں گے سر کو پھر پیچھے پریس کریں گے تھوڑی دیر روک لیں گے دس بار repeat کریں گے neck کی side muscles کے لیے ہاتھ کو side میں رکھ کر same exercise دس بار repeat کریں گے اسی طرح دوسری side بھی دس بار کریں گے neck کی front muscles کے لیے دونوں ہاتھوں کو چن کے اوپر رکھ لیں گے اب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں کے اوپر آگے کی طرف پریس کریں گے تھوڑی دیر روک لیں گے relax کر لیں گے پھر آگے کی طرف پریس کریں گے دس بار repeat کریں گے shoulder کے لیے 1 kg کے دو dumbbells یا ایک لیٹر کے پانی کی دو bottles لے لیں گے پہلی exercise میں دونوں بازگوں کو سیدھا لٹکا کر دیرے دیرے shoulder شرک کریں گے 15 سے 20 بار repeat کریں گے دوسری exercise side raise دونوں بازگوں کو ایک ساتھ دیرے دیرے side میں lift کریں گے پھر دیرے دیرے نیچے لے کر آئیں گے اس طرح سے 10 سے 15 بار repeat کریں گے اب front raise کریں گے بازگوں کو آگے کی طرف سیدھا کھول کر دیرے دیرے اوپر اٹھائیں گے پھر دیرے دیرے نیچے لے کر آئیں گے پھر دوسرے بازگوں کو اٹھائیں گے دیرے دیرے نیچے لے کر آئیں گے 10 بار یا 12 بار دونوں بازگوں پر باری باری کریں گے نیکسٹ ایکسسائز میں دونوں elbows کو 90 دگری پر رکھ کر دونوں dumbbells کو اوپر کی طرف lift کریں گے پھر دیرے دیرے نیچے لے کر آئیں گے اوپر کی طرف لیفٹ کریں گے دیرے دیرے نیچے لے کر آئیں گے 10 سے 15 بار یا ایکسسائز کریں گے نیکسٹ ایکسسائز اپر بیک دونوں بازگوں کو سیدھا کھول کر پیچھے کی طرف موف کریں گے تھوڑی دے روک لیں گے پھر آگے کی طرف لے کر آئیں گے پھر پیچھے کی طرف موف کریں گے 10 سے 15 بار ریپیٹ کریں گے اگلی ایکسسائز میں دونوں ہاتھوں کو پیچھے کمر کے اوپر باندھ کے شولڈر بلیٹ کو پیچھے کی طرف موف کریں گے پھر ریلیکس ہو جائیں گے پیچھے کی طرف موف کریں گے 10 سے 15 بار ریپیٹ کریں گے اگلی ایکسسائز میں دونوں بازگوں سے ڈبلو بنا کر کندے بازگوں اور ہیٹ کو ایک ساتھ اوپر اٹھائیں گے تھوڑی دے روک لیں گے پھر دیرے دیرے نیچے لے کر آئیں گے پھر اٹھائیں گے اوپر تھوڑی دے روک لیں گے 10 بار ریپیٹ کریں گے سیم ایکسسائز دونوں بازگوں کو آگے کی طرف فائل آ کر کریں گے 10 بار اس کو بھی ریپیٹ کریں گے دوستو فل باڈی ایکسسائز کے دونوں سیگمنٹ آپ لوگوں کو میں دے چکا ہوں آپ جا کر دونوں سیگمنٹ دیکھ لیے اور اپنی باڈی کو پوری طرح سے فٹ رکھئے امید کرتا ہوں کہ یہ ساری ایکسسائز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگئے ہوں گی پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور پوچھئے کومنٹ باکس میں اور بھی آپ مجھے سجاب دیجئے تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر کر سکوں ویڈیو کو لائک کیجئے زیادہ زیادہ لوگوں کو شیئر کریے تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن بھی دوائیجے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو بناو تو اس کی نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہے ٹائنک یو